جو ایک عام تاثر ہے کہ پی ٹی آئی تمام قدغن کے باوجود ابھی بھی شاید پاپلر ہے آپ کو بھی یہ لگتا ہے؟ پاپلر نہیں وہ پاپلر ریٹی کے تمام حدوں کو توڑ کے آگے جا چکی ہے جس آدمی سے پوچھیں ووٹ کس کو دو گے وہ ہمارے سامنے تو یہ عزت کے لیے کہہ دیتا ہے کہ جس کو آپ کہیں گے میں کہتا ہوں نہیں تمہیں قسم ایسا بتاؤں وہ کہتا جی عمران خان خاتون ہے وہ عمران خان نوجوان ہے وہ عمران خان بوڑا ہے وہ عمران خان اب یہ لوگ جب کہنے ہیں اب ان کا ایک کینیٹیٹ بھی نہ بننے دیں تو کیسی ہے جمہوریت کیسے یہ وہ جینوں میں بیٹھے ہوئے ہیں میں نے یہ کہا آج کچھ ایک دو چینل میں میں نے کسی کو یہ بات کرتے سنا لیکن میں نے کہا کہ بھائی آپ نے میرے شیف مجیب کو اگر تلق سازش کے باوجود اس کو رہا کیا تھا آپ نے ہے تھا آپ پاس ٹیبونر میں جسٹس اسلام ریاض حسین نے ان کو سزائے بہت دے دی تھی ان کے پر پابندیاں لگا دی تھی ولی خان صاحب پہ بزنجو صاحب پہ وہاں مری شاہ بان پہ سب پہ لیکن پھر وہ جب ضرورت پڑی وہ ان کو اجازت دی ایلیکشن لڑنے کی ان کے سزائے ختم کر دیں ہم سزا دینا چاہتے ہیں تو دیں نو مائی کی بھی ضرور دیں آپ بے شک مقدمہ چاہتے رہیں لیکن جو بڑا بات ہے وہ ہے ایلیکشن اور جب پاپولر ووٹ جس کے ساتھ ہو اس کو آپ نے روکا تو نتیجہ کیا نکلا حسین شہی صورتدی کو روکا یوں خانہ آ گیا مہترمہ مادر ملت کھڑی ہے پاپولر ووٹ اس کے تھا اس کو آپ نے غدار کہہ دیا پھر شیخ مجید تو الیکشن جیت گیا جیت گیا یا خانہ اس کو کہا یہ کال کا وزیر آزم ہے پاکستان کا پھر آپ نے پاپولر ووٹ کا قبول نہیں کیا تو بول چلا گیا بڑ نواز شیخ صاحب تو اس پاملے میں اب بڑی ڈیفرنڈ نظریاتی قسم کا سٹانس دینا شروع ہو گئے تھے ان کو آپ کو کیا لگتا ہے ان کو بھی محسوس ہو رہا ہوگا کہ دوسرا مقابلے پہ آئے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ بلکل ہی مقابلہ ون سائیڈڈ کیا جا رہا ہے کیا سوچ رہے ہوں گے نواز شیخ صاحب دیکھیں میں سمیتا ہوں جو وہ کہتے ہیں ان کو اسی پر عمل کرنا پڑے گا ان کو یہ نعرہ لکھانا پڑے گا کہ عمران خان کو رہا کرو کسی کے کردار کے اوپر بات کر لینے سے دس ہزار چیزیں ہیں جو اٹھا رہے ہیں ہزارتوں میں کبھی یہ بھی سنا ہے عدت پوری نہیں ہوئی تو یہ کر دو تو وہ کر دو یہ تمام چیزیں بہت چھوٹی ہیں اس ملک میں جب تک فیر اور فری الیکشن نہیں ہوتا پاکستان آگے چل ہی نہیں سکتا پاکستان کس طرف آئیں گے پاکستان نہیں چلتا اگر فری اینڈ فیر الیکشن ہو جائے وقت پہ تو کون آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کون حکومت بنائے گا نہیں میں نہیں کہہ سکتا کون جیتے گا لیکن اگر مجھے یہاں کی بات کر رہے ہیں تو لوگ یہ تو ایک روزے روشن کی بات سامنے ہے کہ عمران خان جیتے گا عمران خان گر بن جائے وزیراعظم تو کیا ہو جائے گا اس پاکستان کے ساتھ پارٹی تو ٹوٹی بھی ہے پارٹی کے لوگ ہی نہیں ہیں کیسے جیتے گے نہیں پارٹی کے لوگوں کو توڑا گیا ہے پارٹی کے لوگ اتنے درے ہوئے ہیں آج ایک آدمی یہ اس پارٹی کی بدقسمتی ہوئی ہے پاکستان کے لوگ چاہ رہے ہیں لیکن جو پارٹی بنائی تھی عمران خان نے اس کی بھی تو خامیت تھی نا انہوں نے اس سکت مجھے پارٹی کو آرگنائز کرنے کے لیے بلایا تھا ایک دن کے لیے مجھے پارٹی کا کام نہیں لیا وہ تحریک ہے وہ شخصی جماعت ہے نہیں سارے لوگ ایک دن کو دمکی آتی ہے اور وہ کہتے ہیں ہم وہ اس کے ساتھ نہیں ہیں بڑے بڑے لیڈر کہاں گئے ہیں کیسے پیان دیا انہوں نے لوگوں کا حوصلہ توڑا ہے جن لوگوں نے مارے کھاتے ہیں لوگ ہم آٹھ آٹھ سال جیل میں پڑے رہے ہیں اور بھی لوگ میں مجھ سے زیادہ اس پاکستان کی جمہوریت کے لیے جنگ جتنی پاکستانی قوم نے لڑی ہے لاکھوں جو ہیں وہ شہید جن کا نام بھی آپ اور ہم نہیں جانتے وہ شہید ہو گئے ہیں اس کی لیڈر پانسیاں لگ گئے ہیں اس کی لیڈر جلا وطن ہوئے ہیں یہ آپ کے لیڈوں کو آپ نے مار دیا ہے لیکن اس کے باوجود وہ بوریت کے جنگ لگتے رہے ہیں اس پارٹی میں یہ خام ہی ہے لطیف خوصہ صاحب کے ہمارے سے خبر آ رہی ہے کہ وہ شاید پی ٹی آئی جوائن کر لیں پیپلز پارٹی وہ چھوڑ چکے ہیں کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی کوئی کہے کہ واپس آئیں پی ٹی آئی میں تو آپ جا سکتے ہیں پی ٹی آئی میں نہیں میں تو میں تو نہیں جاؤں گا میں ایک دبا عمران نے کہا کہ آ جائیں آپ آرگنیز کریں گے وہ میرا تجربہ کوئی اچھا نہیں رہا میں جہاں پہ بیٹھ کا جتنا ساتھ میں دے سکتا ہوں عمران کا عمران کا نہیں ایک جمہوریت کا ایک اتنے بڑے لوگوں کی سوچ کا وہ اگر پرتو بن گیا ہے ان کی سوچ کا تو میں عمران کے ساتھ ہوں کھڑا اس کے ساتھ ہوں لیکن میں ہوں مسلم لیگ میں کھڑا اس لیے رہوں کہ مجھے مسلم لیگ کا مینی فیسٹو یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کی جنگ لڑو جمہوریت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے لیے مجھے جتواؤ نہیں جس کو جمہوریت جس کو آپ کا لوگ ووٹ دیتے ہیں اس کو جتواؤ اس وقت جمہوریت کہا کھڑی ہے پاکستان پر مضبوط ہو رہی ہے یا کمزور ہو رہی ہے نہیں نہیں بہت کمزور ہو رہی ہے ان تین چار سالوں میں تو پہلے سے بھی کمزور ہو گئی ہے اور حال تو ساری دنیا میں جمہوریت کے اندر خامیاں آئی ہیں کمزوریاں آئی ہیں اس وقت پوری دنیا جو ہے تقسیم ہو گئے بلاک میں اور جو جو ضروردست ہے وہ طاقتوار ہے لیکن پاکستان میں جتنی ایک جمہوریت ہوتی ہے زور لگا کے حاصل کرتے ہیں پھر ہماری غلطیوں کی وجہ سے عمران خان کیوں بناتا ہوں اس وقت ہماری غلطیوں کی وجہ سے جمہوریت جو ہے وہ پھر سو من واپس چلی جاتی ہے سو سال پیچھے چلی جاتی ہے تو اس لیے ہمیں اس کے لیے ایک جگہ بھی آواز کھڑی کرنے کی بات بات موقع موقع ملے بے شک لوگ کہتے ہیں یہ پارٹی وہ پر میں نے پارٹیاں بھی یا مسلمی یا تحریک انصار باقی تو میں کہیں گیا ہی نہیں ہوں لیکن میرے پارٹیاں کہ یہ تھی پارٹی حصول کے لیے بدلنے سے کوئی کہے گا بھی حصول کیلئے میں ٹکٹ کے لیے کبھی نہیں بدلی پارٹی میں نے مسلم میں آج تک ٹکٹ کی ترخواست نہیں دی میں میں نے آج تک تحریک انصار میں بھی ٹکٹ کیلئے ترخواست نہیں دی یہی دو پارٹیاں ہیں نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہر قیمتیں جو مشکل میں ہے جو انڈر ڈاگ ہے اس کا ساتھ دیں اس کو ساتھ کھڑے ہوں صرف میں نہیں زرداری صاحب میاں نواز شریف مولا فضل الرحمان سب آدمی جو ہیں انہیں یہ خود مطالبہ کرنا چاہیے چاہیے کیا آپ امران خان کو رہا کریں گے تو ہم الیکشن لڑے گے فریہ بات سنو میں یونیورسٹری میں الیکشن رہا تھا مقابلے میں تھا جہانگیر بطر وہ جیل میں پڑا تھا میں نے کہا وہ اس کو اگر رہا نہیں کرے گے تو میں الیکشن میں حصہ بھی لینے دوں گا اور حصہ لوں گا بھی نہیں ہاں اس کو رہا کروایا جنرل اتھیک اور رمان ہوتا تھا گورنر پنجاب وہاں جا کے مزاہ ریکھئے تو میری ٹریننگ میں یہ چیزیں ہیں میں ہر دفعہ جہاں میں ہارتا تھا مبارک جا کے دیتا تھا شام حوزہ دو دفعہ جیت گیا میں نے جا کے مبارک دی مجھے ایک اب پہلے شروع میں ایٹی فائی میں جو جیتا ایٹی ایٹ میں اس کے گھر جا کے مبارک دی کیوں نہیں کر سکتے ہوں پی ایم ایل این ہو یہ اور جماعتیں ہوں یہ کیا ان کے اندر جمہوریت ہے پی ایم ایل این میں جسی کہ جاتا ہے کہ تمام عوضے خاندان کے اندر بانڈ دیے جاتے ہیں پیٹی آئی میں بھی لگتا ہے کہ جو جو ایک بندہ کہے گا وہ ہی ہوگا تو پارٹی کے اندر کی جمہوریت میں کیا کرنا ہے فریہ بات یہ ہے کسی جماعت میں جمہوریت نام کی چیز ہی کو نہیں اس کی وجہ سے جماعتیں نہیں ہیں بات یہ ہے کہ ابھی جماعتیں چلنا شروع ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر آٹھ دا ساتھ کے اندر کیا ہوں وہ جماعتیں تو رہتی نہیں ہیں ان کے پکڑ لیتے ہیں لوگ بیچار سمجھتے ہیں یار وہ جیل میں پڑا ہے ہم اس کے ساتھ ہم نے چھوڑ دیا تو لوگ کہیں گے تم نے جماعت کو چھوڑ دیا اس لیے وہ جماعتیں نہیں ہیں ایک بھی سیاسی جماعت اس ملک میں ہے نہیں میں بار بار یہ کہوں گا اور جو کوئی اس سے بات سامنے بیٹھ کے کہے میں وہ ثابت کر دوں گا جمہوریت جب سے ان پارٹ کے ہمیں نہیں آتی پاکستان نہیں چلتا وہ سمجھتے ہیں جمہوریت وہ ہے جو ہمیں حکومت میں لے آئے اس کے بعد ہم ڈریکٹریٹر ہو کے پوری کون کو اپنا محکوم اور اس کا ہم حکمران ہوں وہ عمام ہوں ان کے دماغ بتر جاتا ہے فور ہی کیونکہ انہوں نے جمہوریت دیکھی نہیں ہے اپنے لیے مانگتے ہیں دوسرے کے لیے دیکھی نہیں ہے